ہماری ڈش ہے دعا دہی چکن دعا دہی چکن آپ لوگ بھی سوچ رہوں گے کہ یہ کیا ہے مرحال مجھے خود بھی نہیں پتا تھا آج سے بارہ سال پہلے میں نے بھی یہ دش فرس ٹیم اپنے سے سرال آکے سنی تھی اور کھائی تھی اور مجھے بہت بہت پسند آئی تھی میں نے سوچا کہ آج ہم بیسے یہ بنا رہے ہیں تو کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو چکن یہ مسالے ایک چمچ نمک ٹی سپون ایک چمچ حلدی ایک چمچ دھنیاں پاوڈر اور ایک چمچ لال مرچ پاوڈر اور یہ ہیں دو عدد پیاز درمیانے فائنلی چاپڈ دو عدد ٹماٹر فائنلی چاپڈ اور دو عدد سبز مرچے اچھا دھوہ دہی ہے تو دہی بھی آپ کو چاہی ہو گیا سوری سوری میں نے آپ کو ادھرک لیسن تو بتائے نہیں یہ ہے ادھرک لیسن کے دو چمچ یہ پوری انگریڈینٹس یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں سالن کے لیے صرف سالن کے لیے جو ہم نے چکن میں ڈالنا ٹھیک ہے اور اب ہم ڈالیں گے یہ ہے دہی آدھا کلو اور دہی میں ہم ڈالیں گے یہ پیاز پورا ایک پیاز ہے جو ہم نے اس طرح سے کٹ دی ہے ہرا دھانی ہے ایک چمچ ہے ایک چمچ ایک بلکہ ہری مرچ ہے اور یہ نمک ہے ایک ٹی سپونٹ ٹھیک ہے اب ہم اس میں دہی میں یہ ڈال دیں گے اڈرگ کی ج making یہ اڈرگ بھی آپس اپسیل ہے پانچ shoots اچھے ہمارے دے میں اتنا ڈرگ کو پساند نہیں کیا جاتا ہے اس وجے ہم نے اس میں اڈرگ نہیں ڈالی اڈرگ کو جولین کٹ کر کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اچھے اڈرگ کو جولین کٹ کر کے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے چکن کا سالن کیسے بنایا جی تو ہم نے لیا تھا پیاز اور آئل میں ہم نے پیاز کو پھرائی کر دیا ہوتا زیادہ براوننگ کیا اس میں ہم نے دال دیا درک لیسن آئل میں براہ جو کو پھرائی کر دیا ہوتا زیادہ براین ایسے پھرائی کر کر کردیے اس حالت اور ساتھ ہی ہے کہ دیکھیں اس طرح سپسن ہو جانے چاہیے حضرت لیسن کیاہر، اوئل اور چکر گئے اب اس میں نمی ہوئی چماتر چاپکے ہوئے تو وہ ڈال دیا اور ہری مرچ اب اس کو ہنیے اچھی طرح اس میں بھون دیا کوئی پانی نہیں ڈالنا اور ساتھ ہی ہم نے مسالے ڈال دینے نمک حلدی، دھنیا اور لال مرچ مرچوں کے ساتھ ہی اپنے ڈائنگ ڈیڈنز ڈال دینے اچھی طرح اس کو مکس کر کے اس کو بھون دیا آپ نے یہی تو یہ دیکھیں ہمارا چکن اس طرح کی شکل میں ریڈی ہو گیا چکن بلکل ریڈی ہے اور دیکھیں چکن کی کنسسٹنسی ہم نے اس کے شوربے کی کیسی رکھی ہے بلکل نورمل یہ دیکھیں نام بہت پتلا نام بہت ہی ڈرائی اس طرح اور یہ رکھی ہے ہماری دہی جو ہم نے مکس کرنی ہے یہ ساتھ دھواں میں نے کہا تھا آپ بھی کہتے ہوں گے دھواں دہی کا کیا مطلب ہے تو دھواں کے لیے ہم نے یہ دیکھئے کوئلہ دیا ہے کوئلے بچارے جل رہے ہیں اب یہ جب مکمل طور پر جل جائیں گے پھر ہم نے ان کا دھواں دینا ہے یہ اس میں ایک اور فائدہ ہے اس ڈش کا کہ آپ اس طرح سے یہ پوری چکن بنا کے آپ رکھ دیں اور رات کو آپ دہی والا مکسچر بشک اس میں ایڈ کر کے آپ دھواں دے گا اس کا یہ فائدہ ہے اب اس کو میں مکس نہیں کروں گی کیونکہ دہی پانی چھوڑ دے گی بس میں اس کو اوپر ہی اوپر اس طرح سے بس اس کو زیادہ آپ نے چمچا نہیں چلانا اس کے اندر یہ اس میں آپ رکھتے ہیں کوئلہ اس طرح سے اور ہلک ایسا آئل ڈالیں اور ایسا دھکن لیں جو کہ فٹ آجائے ککر کا ڈھکن بھی دے سکتے نہیں ککر کے ڈھکن کے اوپر سراخ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دھواں نکل جاتا ہے ہم نے دھواں ہی دینا ہے اس کو تاکہ اس میں سے سموک کا ٹیسٹ آئے اب ہم نے تقریباً دس منٹ تک اس کو سموک دینا ہے ٹھیک ہے اب میں جو اس کی فائنل شکل ہوگی اس کے ساتھ آپ کے سامیں حاضر ہوتی ہوں جی تو ہمارا سموک ہو گیا دس منٹ ہو چکے اس کو سموک دیئے وے یہ دیکھئے بہت ہی مزے کی مشبوع آرہی ہے اب ہم اس کو بشاوٹ کرنے لگے ہیں اس کو بسل کا سی طرح ہمیں چمت چلانا ہے بہت زیادہ نہیں چلانا بلکل ہی دہی کو مکس نہیں کرنا بس اس کا دھوڑا سا وائٹ وائٹ کلر بھی نظرانا چاہیے جی تو یہ دیکھئے اتنی مزے کی رشہ ہے اتنی مزے کی رشہ ہے کہ آپ لوگ ایک دفعہ کھائیں گے آپ لوگ کہیں گے کہ ہم روز بنایں بہت بہت مزے کی رشہ ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور ضرور کھائیے گا اور مجھے بتائیے گا اور یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتنا ایزی سٹیپس ہیں اس کے یہ دیکھئے یہ گوش میں بھی بن سکتی ہے کیمے کا بھی بنانا چاہیں کیمے کی بھی بنا سکتے ہیں گوش کی بھی بنا سکتے ہیں چلے آپ بنایے گا اور کھائیے گا اور مجھے بتائیے گا اللہ فز اور م切 جزے تھчик ایسی الك ہی ہوگی کچے ہوگا ہوگا ہوگارے ہوگا گوش ہوگا موسیقی